پہلے وہ حدیث جو ترمیدی میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے اس سے قبل یہ حدیث میں نے بیان کی ہے یہ بھی آپ کو بول دوں اس سے قبل یہ حدیث میں نے بیان کی ہے مگر انسان ایسا ہوتا ہے انسان کا جو نام ہے نا وہ نام کا معنی ہی ہے بھولنے والا کیا معنی ہے؟ بھولنے والا انسان کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے دو معنی نکلتے ہیں اس کے ایک معنی نکلتا ہے محبت کرنے والا انسان انسیت رکھنے والا اس لئے علماء کہتے ہیں اگر اکیلے انسان کو چھوڑ دیا جائے کوئی اطراف میں نہ ہو ایسے ہی مر جائے گا ایسے ہی مر جائے گا اسے ملنے کے لئے بات کرنے کے لئے کوئی چاہیے اس لئے انسان کو انسان کہتے ہیں ایک اور معنی ہے انسان کا وہ نسیان سے ہے بھولنے والا ہم گدشتہ جمعہ کیا سنے ہیں آج ہمیں زور ڈالیں گے تو بھی یاد نہیں آتا اس لئے میں نے پہلے کہا ہے دوبارہ یہ حدیث آپ کے سامنے کہتا ہوں اللہ سے بھیگ مانگتے ہوئے اللہ کہنے والے کو اللہ سننے والوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ اکرام ہیں حدیث کے راوی ہیں فضالہ بن عبیت فضالہ بن عبیت کئی لوگوں کو نئے ناموں کی تلاش ہوتی ہے بچوں کو رکھنے کے لئے فضالہ میں آپ کو ایک نیا نام دے رہا ہوں فضالہ ایک نیا نام میں آپ کو دے رہا ہوں جو اس صحابی کا نام ہے جو اس حدیث کے راوی ہیں اور اس حج میں موجود تھے جو حج نبی نے کیا نبی کے ساتھ انہوں نے حج کیا ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ کے ساتھ انہوں نے حج کیا ہے فضالہ بن عبیت کہتے ہیں حدیث پوری ایسی ہے سبحان اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ نے ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ سے کہا اللہ اخبیرکم کیا میں تمہیں خبر دوں کیا میں تمہیں بتاؤں کچھ چیزوں کے بارے میں بولو صحابہ اکرام نے پورے صحابہ اکرام آخری خدبہ ہے نبی کا ہے صحابہ اکرام نے کہا بھلا اللہ کے نبی ضرور بتائیے میں کہتا ہوں اللہ کے لئے چار باتیں ہیں میرے نوجوان بچوں کوئی بڑی میتھمیٹک نہیں ہے الجیبرہ نہیں ہے آپ ایسے ہی ذہن میں بٹھا کے لے جا سکتے ہیں نبی فرما رہے ہیں سوال ہے نبی کا مومن کون ہے مومن کون ہے آپ جائیں اس فتوہ لے کر آئیں مومن کون ہے اس سے الگ فتوہ ملے گا یہاں سے الگ فتوہ ملے گا نبی فرماتے مومن یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں نبی یہ جو اللہ کی نبی فرما رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ میں عربی میں الفاظ پڑھتا ہوں ایک لفظ بھی میرا نہیں کہوں گا نبی فرما المومن مومن وہ ہے اللہ لوگ اپنے مال اور اپنی جان کے بارے میں جس سے امن میں رہیں یہ انسان میرا مال نہیں کھائے گا یہ انسان مجھے تکلیف نہیں دے گا یہی آدمی صحیح معنی میں مومن ہے نمازی نہیں اللہ کی ربی نہیں کہا نمازی کا ذکر نہیں ہے پانچ وقت کی نماز بھی پڑھے مگر لوگوں کا مال کھا بھی لے ڈکار بھی نہ دے ایسا آدمی مومن نہیں ہے نبی فرماتے المومن اللہ کبھی کسی کو تھپڑ نہ مارے کسی کی نفس کو تکلیف نہ دے نفس کو کسی کی جان کو تکلیف نہ دے اور کسی کا مال نہ کھائے اے اللہ اگر ہم نے کھا لیا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے تو اللہ تو ہماری مغفرت فرما اگر ہمیں معلوم ہے من کا حق داروں تک ان کا حق پہنچانے کہ اللہ تو ہمیں توفیق فرما سور سے جی بڑا مسئلہ ہے قبر میں بھی نہیں ملے گی رہاتی جی یہ مومن ہے دوسرے نمبر پر اللہ کی نبی سوال فرماتے ہیں من المسلم مسلمان کون ہے یہ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ مسلمان کون ہے اللہ یہ حدیث ہمارے سارے لوگ جو ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان تک پہنچا دے اللہ اس حدیث کو المسلم نبی فرماتے ہیں اللہ کی نبی کی زبان میں سبحان اللہ مسلمان وہ ہے اگر یہ حدیث حفظ کر لیں ہمارے بچے تو اچھا ہے ساری دنیا کے لوگ مسلمان نہیں دنیا کے لوگ مسلمان وہی ہے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دنیا کا ہر آدمی محفوظ رہے وہی مسلمان ہیں سبحان اللہ زبان سے بھی کسی کو کچھ برا بھلا نہ کہیں ہاتھ سے ہاتھ کی تکلیفوں سے میں نے ہمیشہ کہا ہے ہمیشہ کہا ہے بخاری میں ایک حدیث ہے سڑک کو جام کر کر مسجد نہیں بنانا ہے سڑک کو روک کر روٹ کو جام کر کے مسجد نہیں بنانا ہے وہ ہر آدمی گناہ کر رہا ہے جو بچے کی شادی رسم کسی بھی چیز کے لیے سڑک کو جام کر کر سڑک پر جو پنڈال دالتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے ہمارے سے کسی وہ تکلیف پہنچے وہ مسلمان نہیں ہے ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ سننا تو بڑا آسان ہے وقت بھی ہمارا ہو رہا ہے اللہ ہمیں عمل کے توفیق دے انشاءاللہ دو باتیں ہوئی چار باتیں ہیں حدیث میں چوتی تیسری بات ہے سبحان اللہ مجاہد کون ہے سبحان اللہ مجاہد کون ہے اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں دوسرے کی گردن پر تلوار اٹھانا آسان ہے اندر جو نفس بیٹھا ہے اس سے لڑنا ہی اصل میں جہاد ہے اپنے نفس کو کو کنٹرول میں رکھنا نبی کا لفظ سن لیے سبحان اللہ والمجاہد مجاہد وہ ہے من جاہد نفسہو فی طاعت اللہ من جاہد نفسہو فی طاعت اللہ من جاہد نفسہو فی طاعت اللہ یہی ہمارا موضوع ہے جو اپنے نفس سے لڑتا ہے اللہ کی طاعت میں اپنے آپ سے لڑتا ہے اللہ کی طاعت میں چھوٹے دو مثالیں دیکھ رہا بات میں آگے لے جاگر کے ختم کر دیتا ہوں فجر کی نماز ہے دوسری نمازیں کون سی فجر کی نماز نفس کہتا ہے نم یا حبیبی سالیمہ نم آمینہ نم آمینہ کیا بلتا ہے سوجہ ابھی رات لمبی ہے ساڑھے چار بجے اٹھے ہیں اعزان تو پانچ بجے ہے پانچ بجے ہے اور آدھا گھنٹھا ہے آدھا گھنٹھا نہیں کیسا نفس بولتا ہے ابھی آدھا گھنٹھا ہے بہت لمبی رات ہے سوجہ آباز میں اٹھیں گے لیکن اللہ کا حکم ہے اس وقت ہمارا رب اس آسمان پر آ چکا ہے اس وقت میں اس آسمان پر آیا ہے اللہ اعلان کر رہا ہے اٹھو اس وقت میں اٹھ کر گناہوں کی مغفرت چاہو میں معاف کرنے کے لئے تیار ہوں ایک طرف نفس ہے اور دوسری طرف ہے نماز اللہ کی اطاعت جو نفس کو کچل دیا سبحان اللہ صحیح معنی میں وہ مجاہد ہے اور جو نفس کی سن کر سو گیا صحیح معنی میں وہ مجاہد نہیں ہے